اور یار یہ دعوت کے کام چیک کریں ایک چھوٹے سے مربے کے لیے نا بھائی صاحب یہ بکریوں کا تنگ کر رہا ہے ادھر چیک کریں اور یار یہ دیکھیں وہ سوچری کس کو دے گا وہ دیکھیں بار بار وہ بھی نا آگے پیچھے مو کر رہی ہے چلو یار جلدی جلدی نا ہم اپنی دونسی بکرییں اوپر چلا رہیتے ہیں چلو بھائی شش چلو یار دوستے یہ جائنی رہی عبداللہ بھائی دروازہ کھول دو جلدی کرو جلدی چلو بھائی یار یہ اپنے گھر میں واپس آگی اب ان کی پیڑ پوجا آگی تو ادھر ہی نا یہ گھومے پھیریں گی السلام علیکم دوستہ دیکھ ایسے ہیں آپ تو یار آپ سوچ رہے ہوگی کہ آپ کے بھائین یار اتنے دن نا ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کی جب یار عیدی تھی اسی دن میں نے بس وی لوگ اپلوڈ کیا تھا عید کے دوسرے دن اس کے بعد آپ کے بھائین نے بالکل وی لوگ اپلوڈ نہیں کیا جس کی یار مین وجہ تھی یہ سارا نا مطلب کہ یہ ساری بہین سے وغیرہ آپ سوچ رہے ہوگی یہ کیا چیز ہے تو آئندہ سے یار چھ سات دن آپ کو یار یہ ساری بہین سے وغیرہی نظر آئیں گے آپ کا بھائی نا آپ کو نئی نئی چیزیں دکھائیں گے کیونکہ یار آپ کا بھائی آگیا اپنے نانا بکے گھر تو ایدھر یار لائٹ کا اور انٹرنیٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ گاؤں بھی ہے نا اس لیے جس کی وجہ سے نا آپ کا بھائی وی لوگ نہیں اپلوڈ کر سکتا تھا ایدھر چیک کریں یار مامو لوگوں کی نا ماشاء اللہ سے بہین سے بھی کافی زیادہ ہوگی ہیں ایدھر بھی ساری بہین سے ہے اور دور دور تک نظر دڑھائیں نا بہین سے ہی نظر آرہی ابھی ہم نا اپنی پیاری سی بلیکی کی جونسی فیملی ہے نا جونسی ہم ایدھر سے لے گئے وہ اس سے بھی آپ کو ملاتا ہوئے چھت پر رکھی ہے تو یہ والے جونسے بھائی ہیں نا یہ سارے نا چارہ وغیرہ لے کر آگئے ہیں ان کے چارے کے ابھی ٹائم ہو گیا جب لائٹ آئے گی تب بھی نا یار یہ جونسی مشین ہے اس کے اندر نا چارے کو بری کریں گے اور پھر بینسوں کو ڈالیں گے اور ایدھر تو چیک کریں بھائی صاحب یار یہ والی بینس کے نا سینگ چیک کریں کتنے کتنے بڑے ہیں اور گول مٹھول ہیں ایدھر والی سائٹ سے تھوڑا سا سیدھ ہے اور ایدھر نا بلکل گول ہوا پڑے ہیں اور اس کے نیچے سے سینگ بھی نہیں آ رہی ہے چیک کریں اوپر سے پرانا نا خول اتر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ والی بینس بھی کافی پیاری ہے اور اس کی عمر بھی کافی زیادہ گی جب پچھلی بار آیا تھا نا تب بھی میرے خال سے نا یہی بینسے تھی لیکن ان میں نا کچھ کا اضافہ ہوا ہے جس طرح یہ والی ہیں کچھ نے بچے دی ہیں کچھ کے مر گئے تھے سردی کے کر کے نا اور ایدھر والی کیج کے اندر مرگیاں کافی زیادہ تھی مرگیاں ان لوگوں نے نا مامو لوگوں نے زبا کر کے کھا لی تھی تو اب بھاری آگیا بھائی صاحب ہماری نا پیاری سی بلیک کی فیملی کے پاس جانے کی جلدی جلدی سے ہم اوپر جا رہے ہیں اوپر مامو لوگوں نے نا بکریاں وغیرہ رکھی ہیں یہ چیک کریں بھائی صاحب اوہی اس کو دروازہ کھل لے یہ کس طرح بند گیا ہے واہ جی واہ بہی سا فل دیسی جگار لگائے ہوئے کہ جو ان سے بکری ہیں نا دروازہ نہ کھل لے جلدی سے آو یار اندر یہ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار یہ چیک کریں یہ ہے ہماری بلیکی کی فیملی یار یہ دیکھیں کافی زیادہ چھوٹی رہ گیا کیونکہ مامو لوگوں نے نا عید پر بہت سی بکرییں قربان کر دی مامو بتا رہے تھے اور بکرے بھی کی ہیں اور یار ایدر چیک کریں ماشاءاللہ یہ ساری نا بکری ہیں یہ صرف ان میں سے دو میل ہیں اور یار جونسی ہماری بلیکی جونسی بھائی میں کھاؤں یہ والی ہیں ایک یہ بکرہ ہے اچھا ایک وہ ہے صرف دو ہی بکرے ہیں اوہ بھائی صاحب یہ چیک کریں یار ساری کمرے میں باہ دی اور صبر کر جو نہیں تم لوگوں کو کھاتے اور یار حبیب تم بتاؤ تو سی جونسی ہماری بلیکی ان کی فیملی کونسی ہے یہ دیکھیں یہ والی ہے بلیک کلر کی دوستو یہ دیکھیں جب پشلی بار میں لے کر گیا تھا نا تو یہ والا اس کا بھائی تھا جونسی ہماری بلیکی کا ہاں تو یار یہ دیکھیں چھوٹا سے تھا یہ بھی کافی بڑا ہے اور یہ ہماری بلیکی کی ماں ہے بلکل اس کی طرح ہماری بلیکی کا یار ان سے قد چھوٹا ہے یہ والے اس کے بھائی سے تو بڑا ہے ماشاءاللہ سے اور اب یار میں آپ کو چیک کروا تو کہ جب بہنسیں پانی پیتی ہیں نا کتنا کتنا زیادہ پی جاتی ہے ادھر چیک کرے یار بھائی نے ابھی یہ نل چلا دی ہے تو یار یہ دیکھیں جونسا پانی والا بھرتن ہے نا یہ پورا بھر جاتا ہے پھر یہ پانی پینا شروع کرتے ہیں بہنسیں جونسی ہیں نا ایک بار میں تقریبا یار یہ ایک ایک دو دو نا پی جاتے ہیں اتنے اتنے بڑے بھرتن کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے نا ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی اب یہ دیکھیں بھائی ان کو رسیہ باندھ رہے اور پھر ادھر باندھ رہے ہیں تاکی ہے جب لائٹ آئے گی نا تو اب نا ان کو چارہ دیں گے کیونکہ اب تو لائٹ گئی ہوئی ایک تو یار ادھر بہت زیادہ جاتی جس کی وجہ سے انٹرنیٹ ادھر بہت زیادہ سلو ہے اور آپ کا بھائی ویڈیو اپنی اپلوڈ کرتا ہے پانی پی لیا تم نے اس کا رکھتا ہے یار پیڑ بھر گے اس کو لے کر آتے کہاں پہ باندھ رہے ہیں یار اسے حبیب اس کو بھی لے آتے ہیں آجو 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 صاحب یہ تو چلی نہیں نا مجھے گڑھائی گا نیچے آجا آجا ادھر باندھ رہے ہیں اس کو آجو 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 ہمارے ساں چلنا نہیں آئی میں نیا بندہ ہوں یہ دیکھیں میرے ساں چلنے کے لئے بالکل تیار نہیں ہے اور یار میں آپ کو بہت زیادہ فنی چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جس پر یہ چارہ آیا اتنا زیادہ آپ یقین نہیں کریں کہ یہ والی بائک پر آیا ہے اس کی حالت چیک کریں کیونکہ یہ فصلوں کے اندر چینلنے والی سپیشلسٹ بائیک ہے اس نے پتہ نہیں کتنے سال یہ والے بھائی کے ساتھ گزار لیا وہ دیکھیں وہ ہنس بھی دیکھیں میری بائیکی نا پرہین کر رہے ہیں اس کو یار کافی عرصہ ہوگا اس کی ٹینٹنگ پینٹنگ کرواتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی نا اس کی حالت اس طرح ہی رہتی اور بھائی نا آپ پھر کہیں پہ کام جا رہے ہیں تو یہ والی بائیک لے کر جائیں گے یعنی کہ ان کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے مجھ سے نہیں چل دی نا اس کا کلاچ ہے نا اس کی بریک ہے نا اس کے گیر ہے نا اس کا یار پہن رکھنے والی جگہ یہ دیکھیں فول نا وی آئی بی بائیک ہے یہ اور یار آپ کا بھائی نا آج آپ کو نا یار ہمارے مامو کے سیٹ اپ کی نا سب سے پرانی بکری دکھائے گا یعنی کہ جس کی وجہ سے نا یہ سارا رونک میلا لگا یعنی کہ اتنی زیادہ ہم بکری ہیں نا اس کی وجہ سے ہوئی ہیں تو یار وہ جونسی بکری ہیں نا یہ والی ہے بھائی صاحب اس کی حالوں تو چیک کریں اس کی نا بڑھاپے کی وجہ سے یار بال ہی جھڑ گیا آپ کو اس کی عمر بتاؤں نا آپ نے یقین ہی کرنا اس کی عمر تقریباً سے تقریباً نا مامو بتا رہے سے نو سے دس سال ہے اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی نا یار یہ زندہ ہے ان کے سینگ چیک کر لے یار یہ دیکھیں کتنے موٹے والے تگڑے والے ہیں یہ چیک کر لے آپ سینگ کرنا وہ ختم ہو گیا بلکل اور اب دیکھیں اس کے جسم کے بال بھی اتر رہے تو مامو سوچ رہے تھے یار اس کو نہ قربانی پہ کر لیں کیونکہ جب جب جانور بڑھاپے پہ جاتے ہیں نا تو وہ مر جاتے ہیں مامو کہہ رہے اس سے بہتر ہوگا کہ اس کو نہ قربان کر لیں اور یار یہ دوت کے کام چیک کریں ایک چھوٹے سے مربع کے لیے نا بھائی صاحب یہ بکریوں کا تنگ کر رہا ہے چیک کریں اور یار یہ دیکھیں وہ سوچ رہی کس کو دے گا وہ دیکھیں بار بار وہ بھی نہ آگے پیچھے مو کر رہی ہے اس کو کھلا دو یار کسی کے ہوتے کھلا دو یہ چیک کریں بلیکی کے بھائی کو کھلا دو یہ چیک کریں اور ماشاءاللہ سے اس نے نا فوراں سے کھا لیا تو اب بھاری آگی بھائی سب جون سے یہ ساری بکری ہیں نا ان کو ہم نے کھولنا اور چھت پر بھیجے نا کیونکہ ان کی ہوگی ہے پیٹ پو جا جلدی جلدی بچو ساری نا بکریاں کھول دو ادھر آجو بھائی اس کی بھی نہ رسی نکال دیتے چلو بھائی یار حبیب رام سے بکڑو چلو بھائی چلو بھائی یار جلدی سے اس کی بھی رسی نکال دو یہ بڑی بکری بھی آگی ہے سارو کی نا جلدی جلدی سے نکال دو چلو یار جلدی جلدی نہ ہم اپنی جون سے بکرییں اوپر چلا دیتے چلو بھائی شش چلو یار دوستے یہ جائنی رہی دروازہ کھول دو جلدی کرو جلدی چلو بھئی یار یہ اپنے گھر میں واپس آگی اب ان کی پیڑ پوچھا آگی تو ادھر ہی نا یہ گھومیں پھیریں گی بھائی صاحب یہ پھیر جا رہی ہو جلدی لے کر آو جلدی لے کر آو یار دو دے دوستو بچے نا ہمارے بہت زیادہ سوست ہیں یہ دیکھیں بکریاں ساری نیچے جا رہی ہیں ان کو اوپر لے کر آو جلدی کرو اور جاتی جاتی یار میں آپ کو دکھا دوں بھائی لوگ ادھر چیک کر لے بھائی نے نا آگے یہ چارہ ڈال دیا تھے میں آپ کو دکھا نہیں سکا کیونکہ اچانک لائٹ آئی ان لوگ نے چارہ بھی بری کر لیا اور ماشاءاللہ سے دیکھیں اور کتنے آرام سکون سے نا یہ کھا رہے ہیں یہ دیکھیں جن لوگ نے کھا لیا وہ بیٹ گی ہیں تو ادھر چیک کریے دنے نا جوڑی کتنے شوک سے کھا رہی کھا رہے ہو یہ چیک کرے بھائی صاحب کھا لو بھائی صاحب یار یہ دیکھیں میر ہاتھ کا لگتے ہیں ان کو پسند ہی نہیں ہے کھا لو نا بھائی یہ اپنے مرضی کے مالک ہے یہ اپنی مرضی سے کھاتے تو اپنی وڈیو کو کرتے دی رہے ہیں تو دوستے ہی ہماری آج کی وڈیو مید کرتا ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے چینل اسرار کے ضرور کر سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ابھی کے لئے دے جازت اللہ حافظ